بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹوڈے مائی لیکچر ایز آن انٹروڈکشن ٹو فوریئر سیریز جیسا کہ ہم پریویس کلاسز میں پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی فنکشن کو ہم اپروکسیمیشن کے لیے ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں ان دی سیریز فارم میں تو آپ نے میکلورن سیریز اور ٹیلر سیریز پڑھی ہوگی یعنی کسی بھی فنکشن کو اس طرح کے فنکشن کو اگر آپ سیریز فارم میں لکھتے ہیں فور اپروکسیمیشن یعنی کسی بھی اپروکسیمیشن کے لیے کسی بھی پوائنٹ پر ہم جب کسی فنکشن کو اپروکسیمیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو سیریز فارم میں بھی کنورڈ کر کے اس کو اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے ٹیلر سیریز اور میکلورن سیریز پڑھی تھی اسی طریقے سے ہمارے پاس کوئی بھی آپ کے پاس فنکشن دیا ہو تو آپ اس فنکشن کو ٹیلر سیریز کے اندر اگر ہم لکھنا چاہیں تو اس سیریز کو ہم فور ایر سیریز کہتے ہیں یعنی فور ایر سیریز میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ کسی بھی فنکشن کو آپ اپروکسیمیٹ کرنے کے لیے اگر ہم سیریز فارم میں لکھیں اور اگر وہ سیریز فارم جو ہے اگر وہ ٹیلر سیریز فارم کے اندر ہے یعنی ٹیلر سیریز کے اندر ہے integrable over minus pi less than or equal to x less than or equal to pi ویسے Fourier series کا ایک جنرل فارمولا بھی ہے وہ ہم next ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے یہ in particular interval کے اندر ہم نے اس فنگ Fourier series کو define کرنا ہے یعنی Fourier series minus pi اور pi کے لیے صرف یہ فارمولا define ہوگا اسی طرح جب ہم آگے in general formula پڑھ لیں گے تو وہ formula ہر کسی کے اوپر پلائی ہو سکتا ہے تو کوئی بھی function f اگر وہ integrable ہے اور defined ہے minus pi سے لے کر pi interval میں اور suppose f can be represented by the trigonometric series fx which is equal to one by two a naught plus sigma یا اس کو submission بھی پڑھتے ہیں n is equal to one to infinity an cosine nx plus bn sine nx یعنی کسی بھی function کو ہم اس فارم میں لکھ سکتے ہیں یعنی یہ جو series ہے اس میں جو a naught one by two ہے یہ constant term ہے اور اس میں جو cosine nx کے ساتھ ہے یہ an ہے اور جو sine nx ہے یہ bn ہے یعنی اس میں a naught بھی ہم find کریں گے an بھی find کریں گے اور bn بھی find کریں گے تو where the coefficient a naught an and bn are determined integrating one from minus pi to pi and assuming that terms by term integration is possible we obtain یعنی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پوری series کو یعنی یہ جو series ہے یہ آپ کی four years series ہے اس four years series کی definitions کے اندر ہم نے کیونکہ a naught find کرنا ہے ہم نے an find کرنا ہے اور ہم bn find کرنا ہے تو ہم اس interval پر اس function کی integration لے لیں گے کیونکہ یہ function integrable بھی ہیں تو ہم دونوں طرف کیا کرتے ہیں minus pi سے pi fx کی integration لے لیتے ہیں dx ادھر بھی minus pi to pi 1 by 2 a naught plus summation n is equal to 1 to infinity an cosine nx plus bn sine nx dx تو اس میں 1 by 2 a naught باہر آ جائے گا اندر 1 کی integration ہو جائے گی minus pi to pi plus ادھر ہمارے پاس summation an integration جو ہے an باہر آ جائے گا cosine nx کی integration ہو جائے گی ادھر bn باہر آ جائے گا اور sin nx کی integration ہو جائے گی تو ہمارے پاس یہ a naught by 2 1 کی integration x اور x جب fundamental لگائیں گے تو pi minus pi 2 pi ہو گیا 2 2 سے cancel تو یہ a naught pi آ جائے گا اور cosine nx ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس cosine کی integration کیا ہوگی sine nx over sine nx over n تو جب fundamental term لگائیں گے تو sine pi بھی 0 ہوتا ہے sine 2 pi بھی 0 ہوتا ہے sine n pi بھی 0 ہوگا اس لئے ہمارے پاس یہ term ختم ہو جائے گی اسی طرح جب یہاں دیکھیں گے یہاں sine nx ہے کیونکہ sine nx ہمارے پاس odd function ہے تو odd function کی وجہ سے ہمارے پاس minus pi to pi اس کی integration بھی 0 ہو جائے گی تو یہاں سے minus pi to pi fx dx برابر ہو گیا a naught pi تو وہاں سے a naught کی value آئی 1 by pi minus pi to pi fx یعنی یہ آپ نے a naught کی value calculate کر لی اب ہم نے find کرنا ہے an اور bn اس سے پہلے آپ یہ results تھوڑے سے ہیں یہ discuss کر لیں یہ مطلب یاد رکھ لیں ان کو ہم use کریں گے جب ہمارے پاس cosine اور sine آپس میں multiply ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں m اور n آپ کے پاس کوئی بھی دو integer ہیں جیسے یہاں cosine 2x آجاتا ہے یہاں sine 3x آجاتا ہے اگر آپ کے پاس minus pi to pi آپ کے پاس interval ہے تو اس interval میں اس function کی کیونکہ sine جو ہے odd function ہے cosine even function ہے اور product of even and odd function is also odd function تو odd function کی integration over the interval minus c to c 0 ہوتی ہے وہ کہتے ہیں mn کچھ بھی ہو تو answer 0 ہوگا دوسرا result یہ ہے کہ cosine mx اور cosine nx یعنی دونوں function cosine کے ہیں یہاں m ہے یہاں n ہے جیسے cosine 2x آجاتا ہے cosine 3x آجاتا ہے minus pi to pi تو وہ کہتے ہیں جب mn سے مختلف ہوگا تو اوپر والا ہی فارمولا جیسے بن گیا ہمارے پاس اگر mn سے مختلف ہوگا تو اس کی integration 0 ہوگی اگر m اور n اگر 1 کے برابر آ گیا یا 1 سے greater آ گیا یعنی 2x 3x 4x 5x اس طرح آ گیا تو ہمارے پاس اس کا answer pi ہوگا اور اگر m اور n کی value 0 ہو جاتی ہے تو 0 کا ملوہ cosine 0 1 ہوتا ہے تو ہمارے پاس pi minus pi کیونکہ pi minus pi pi minus pi 2 pi ہوتا ہے اس لئے mn جب 0 ہوگا تو اس کی integration ہمارے پاس 2 pi ہو جائے گی similarly sine mx اور sine nx جب m اور n مختلف ہوں گے تو ہمارے پاس integration 0 ہوگی اور جب 1 یا 1 سے greater ہوں گے تو ہمارے پاس pi answer آئے گا تو یہ results ہیں یہ user یاد کرنے ہیں تو اس کو ہم استعمال کریں گے اب آپ نے an find کرنا ہے تو an find کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جو آپ کے پاس series ہے اس series کو پہلے آپ cosine mx سے multiply کر دیں both sides یعنی یہ ہو جائے گا function cosine mx dx ادھر بھی function کے ساتھ a not by 2 کے ساتھ cosine mx آ گیا اور ادھر بھی cosine کے ساتھ cosine mx آ گیا اور sine nx کے ساتھ cosine mx آ گیا اور پھر آپ اسی طرح integration لے لیں minus pi to pi تو جب pi to minus pi to pi integration لی تو یہ cosine mx جو ہے اس کی integration ابھی formula جو پڑا ہے اس کے مطابق یہ zero ہو گیا یہ دونوں cosine آ گیا آپ کے پاس تو ہمارے پاس اس کی value جو ہے وہ pi ہوتی ہے کیونکہ m اور n کا پتہ نہیں آپ کو am ویسے ہی اسی طریقے سے جو bn ہے یہ cosine ہے ایک sine ہے جو دونوں مطلب different functions ہیں آپ کے پاس m اور n بھی different ہے تو یہاں سے am کی value جو calculate ہوگی pi جو ہے وہ divide ہو جائے گا تو one by pi minus pi to pi fx cosine mx تو اسی طرح یہ am کا formula یاد رکھنا ہے similarly ہم نے کیا کرنا ہے اب bn calculate کرنا ہے اس کے لئے آپ اسی four year series کو sine سے multiply کریں تو جب آپ اس کو sine سے multiply کریں گے sine mx سے اور اسی طرح multiply کرنے کے بعد series کو آپ اسی طرح integration لے لیں minus pi to pi تو یہاں سے آپ کے پاس وہی formula use ہونے کے بعد آپ کے پاس بی ایم پائی بچے گا پہلی term اور دوسری term zero ہو جائے گی فارمولے کے مطابق تو وہاں سے آپ نے bm کی value calculate کی one over pi minus pi to pi fx sine mx تو یہ a not کا formula an کا formula اور bm کا formula یہ تینوں فارمولے آپ نے یاد رکھتے ہیں جسٹ آپ m کی جگہ n لگا دیں تو ہمارے پاس an کا formula اور bn کا formula بن جائے گا یہ تو یہ جو فارمولے ہمارے پاس ہیں یہ four year series کے four year coefficients کلاتے ہیں یعنی four year series complete fx برابر ہوتا ہے one by two a not plus summation an cosine nx plus bn sine nx تو اس میں جو یہ four year series ہے اس میں جو an اور bn جو ہیں یہ four year coefficients کلاتے ہیں یا ان کو ہم two and three are called ayler's formula of for the four year coefficient یعنی four year coefficients کا یہ ayler formula بھی کلاتا ہے thank you very much